پاکستان کشمیر کے لوگوں کو وہ حق دے گا کہ آپ ازاد رہنا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو آپ نے پانچ اگست کو یہ قدم اٹھایا تھا 370 آرٹیکل ختم کرنے کا کو رسٹور کرے ابھی تم میڈیا کنٹرول کر لو لیکن جہاں جہاں سکوت کشمیر کا ذکر آئے گا وہاں عمران خان مجرم بن کے کٹیرے میں کھڑا ہوگا اگر کوئی سیم پیچ پہ ہے تو عمران اور موڈی سیم پیچ پہ رہے آپ نے لانگ مارچ جدر بھی کرنی ہیں میں آپ کی مدد کروں گا اگر آپ الٹا بھی لٹے جائے نہ رو نہیں دوں گا اگر آپ نے قانون کو حق دیا تو یاد لکھنا آپ سے بہت سلوک کروں گا کہ تارید یاد رکھے گی اسلام علیکم ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزمان شوکت پر آچا آج یومی اظہار یک جہتی کشمیر تھا لیکن یہ کیسی یک جہتی کا اظہار ہم نے کیا وزیر آدم نے کوٹلی میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ کشمیری اگر آزاد ہونا چاہیں تو پاکستان ان کو حق دے گا حالانکہ پاکستان کی سٹیٹڈ پالیسی اس کے برعکس ہے یہ کیسی یک جہتی کا اظہار تھا کہ مظفر آباد میں مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان آپ کا نام سکوت کشمیر میں لکھا جائے گا یہ بھی یک جہتی ہے اظہار کا ایک انوکھا طریقہ تھا کہ بلاول بھٹو ذرداری ملک وزیر آدم کے بارے میں کہتے ہیں کہ موڈی اور عمران خان آپ میں کوئی فرق نہیں ہے وزیر آدم عمران خان نے بھی کشمیریوں کو کوٹلی میں کھڑے ہو کر بتانا ضروری سمجھا کہ یہ جتنا نانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں کرنے لیکن میں ان کو این آر او نہیں دوں گا یہ الٹے لٹک جائیں این آر او نہیں ملے گا مفامت نہیں ہوگی حالانکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے لندن کی عدالت نے ڈیلی میل میں شہباز شریف کے حد کے عزت کا فیصلہ سنا دیا ہے اور ڈیلی میل کے وکیل کو کہنا پڑا کہ جی مفرونوں کی بنیاد پر وہ ڈیویڈ روز کا آرٹیکل تھا ڈیویڈ روز کے آرٹیکل کے بعد تو روز کی بنیاد پر وہ پاکستانی چینلز میں آیا کرتے تھے آج پھر وہ فاروق آدم کی طرح مکر گئے کہ یہ محض مفروضے تھے یہ کیاس آرائیاں تھی یوم اظہار یکجہتی کے دنی شیخ رشید وزیر داخلہ کو بھی کہنا پڑا کہ لانگ مارچ میں اگر اپوزیشن نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو پھر میں وہ سلوک کروں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی یہ ہے یوم اظہار یکجہتی ہے کشمیر ہم اسی حوالے سے بات کریں گے بہت محضر مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت براہ پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب نے بہت شکریہ علی خان آپ نے وقت دیا ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر زاہد خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنمائے ہیں بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ نے وقت دیا اور ناظرین جناب حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انکر پرسن ہیں تجزیہ نگار ہیں کالم لکھتے ہیں صافی ہیں بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ نے وقت نکالا میر صاحب میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں آج وزیر آدم نے نریندر موڈی کو کہا کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کے اقدامات واپس لو اور مذاکرات کرو اب صورتحال یہ ہے کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کے اقدامات تو ان کی پارلیمنٹ نے توسیق کی ٹو تھرڈ میجارٹی سے ترمیم منظور کی گئی یہ آج ہم کہہ رہے ہیں جب یہ ترمیم آ رہی تھی تو اس کو اس وقت رکوایا نہیں جا سکتا تھا کیا پراجہ صاحب کیونکہ آج یومیں یک جہتی ہے کشمیر ہے تو جس قسم کی تقریریں ہمارے سیاست دانوں نے آج کشمیر میں جاگے کی ہیں تو اس طرح کی باتیں میں تو نہیں کروں گا آج پانچ فرمیری کے دن تو جو آپ کا سوال ہے اور آپ نے جو ایک انٹرو دیا ہے تو اس میں میں یہی ارز کروں گا کہ پاکستان کے وزیراعظم کو یہی کہنا چاہیے اگر وہ کوٹلی میں یا مدفر آباد میں جا کے جلسے سے خطاب کرتے ہیں تو وہاں پر ان کو مودی کو یہی کہنا چاہیے کہ تم نے جو تین سو ستر کو موطل کیا ہے تو اس کو واپس لو وہ واپس لے یا نہ لے تو کہنا تو ان کو یہی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وزیراعظم صاحب نے ایک اور جو بات کیا جس کا ذکر آپ نے اپنے انٹرو میں کیا ہے آپ اس کو تھرڈ آپشن نہیں کہہ سکتے دیکھیں اگر آپ آئین پاکستان کا آرٹیکل ٹو فٹی سیون ہے چھوٹا سا ہے تین لائنوں کا اس کو اگر پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مسئلہ ہے کشمیر ہے وہ قوامی مددہ کی قراردادوں کے تحت حل ہوگا اور پلیبیسائٹ ہوگا پلیبیسائٹ میں پہلے کشمیری جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے جو سٹیٹ آف جمہو اینڈ کشمیر ہے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ اپنی امنگوں اور آرزوں کے مطابق کرے گی تو وزیراعظم صاحب نے آج جو کوٹلی کے جلسے میں کہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ آرٹیکل ٹو فٹی سیون کے این مطابق ہے آرٹیکل ٹو فٹی سیون میں یون ریزولوشن کا بھی ذکر ہے اور بعد میں جو آج وزیراعظم نے بات کیا اس کا بھی ذکر ہے لہذا جو انہوں نے مودی کے بارے میں کہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے اور جو انہوں نے کشمیریوں کے لیے بات کی ہے کہ ہم آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق سلوشن دے گے وہ بھی کلکل ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ تو پارلیمانی امور کے وزیر ہیں ایک کام انہوں نے پارلیمنٹ میں ترمیم کی آئین میں اور اس کے بعد انہوں نے وہ ہڑپ کر دیا تھری سیونٹی کو بھی تھرٹی فائیوے کو بھی تھری سیونٹی کو تو خیر جو ہماری پاکستانی قیادت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی سمجھا نہیں تھا کچھ اس قابل لیکن تھرٹی فائیوے تو وہ نان کشمیریوں کو وہاں سیٹلمنٹ کا حق دیتا ہے اب اگر ایک چیز انڈین پارلیمنٹ نے منظور کی ایک بیان سے ہم توقع کریں کہ وہ پارلیمنٹ کی ایک ترمیم کو ریپیل کریں گے کہنا یہی چاہیے تھا لیکن میں تو پریکٹیکل سلوشن کی بات کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مشکل وقت میں اپنے ان لوگوں کی مدد کی ہے جنہیں اپنا تمام اعتقاد اور امید اپنے اللہ سے باندھی اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنی صحیح کی اپنی زور بازو پہ جو ہے انہوں نے اعتماد رکھا پچھلے بہتر ترہتر سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو ایک پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے ظاہر ہے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو آپ نے دنیا کے قانون کو ماننا ہوگا اور اس کی بنا پہ اقوائے میں متحدہ کیجیسے ریزولوشنز کی ہم بات کرتے ہیں اس کو ہم نے ہر فورم پہ اٹھانا ہے اس پہ بات کرنی ہے لیکن دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے خاص کر اقوام متحدہ کی کہ وہ کنزول کا ساتھ نہیں دیتے کم نہیں نہیں دیتے وہ انہی کی بات سنتے ہیں جن کی بات ان کو سننی پڑتی ہے جو اپنی بات سنانے کی طاقت رکھتے ہیں تو آج جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جناب وزیراعظم صاحب نے بھی گفتگو فرمائی اور کچھ اپوزیشن کے لیے ڈران بھی وہاں گئے کچھ سیاسی گفتگو بھی ہوئی لیکن زیادہ فوکس وزیراعظم صاحب کا تو کم از کم کشمیر پہ ہی رہا میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہاں وہ باتیں ضرور ہوئیں جو ہونی چاہیے تھیں لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آج ہم نے مردان میں ہمارا کشمیر پہ پروگرام تھا اس میں میں نے یہ بات کی اور میں ہر فورم پہ یہ بات کرتا ہوں کہ پانچ فروری جب ہم تین سو پینسٹھ دن منانا کے قابل ہو جائیں گے جب ہم تین سو پینسٹھ دن کشمیر کے بارے میں سوچنے کے قابل ہو جائیں گے جب لانگ ٹرم پالیسیز پہ ہم فوکس کریں گے جب ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے اور اس بات پہ فوکس کریں گے کہ دنیا میں اپنی بات کیسے منوائیں تب شاید ہم اس پوزیشن میں آ سکیں یہ ایک بہت بڑی جدجہد کا نام ہے اور اس میں جذباتی باتیں بھی ہوگی وہ ہونی چاہیے چلے بڑی بڑی جدجہد آپ کہہ رہے ہیں اور یقینا یہ جدجہد تو کشمیری خود اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر کر رہے ہیں ادھر رکھیے گا سینیٹر زائد خان صاحب جمہوریت ہے جمہوریت میں ایک دوسرے کی بات سنی جاتی ہے لیکن آج جو ماحول ہم نے دیکھا ادھر پاکستان میں مضفر آباد میں تقریریں ہوئیں کوٹلی میں تقریر ہوئیں یہ واقعی کوئی ایسا پیغام ہے جس میں پتا چلے کہ ہاں یہ یقجیتی ہو رہی ہے دیکھیں پر ایسا دو باتیں ہیں ایک تو ہم انہیر صاحب میں جو اس طرح بات کی بلکل صحیح ہے کہ ان کے اٹیکل ٹو پر پی سیوہ میں بھی ہے اور یہ انہوں کے قراردار میں بھی ہے لیکن ہمارے ریاست نے ستر سال میں نہیں مانا تھا ہمارے ریاست نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا احصہ مانتا پاکستان کا احصہ مانتے رہے پہلے بار ایک وزیراعظم نے اور جا کے کشمیر میں یہ بات کی یہ قائمی بات ہے لیکن پہلے کسی نے بھی نہیں کی تھی دیکھیں ستر سال مجھے تو علی محمد صاحب کی اس بات پہ کہ ستر سال تو اس بے چارے مارکاکا کے ان کا اشر ہو گیا بس صرف ہم یہاں سے احصالہ دیتے رہتے ہیں یہ احصالہ ہے بس آپ لگتے جائے ہم نے کیا کیا ان کے لئے بلکہ یہی بات دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے یہ باقی باتیں چڑھو کسی کو کیا کہنا کیا نہیں کہنا لیکن وزیراعظم جا کے کشمیر میں تقریل کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اپوزیجنگوں کو کہتے ہیں کہ میں بھائی اس وقت تو کشمیر کی بات ہوتی جیس طرح امیر صاحب نے کہا اس وقت سارے فوکس تو کشمیر پہ ہونا چاہیئے تھا وہ کہتے ہیں میں تمہیں اناروں نہیں دوں گا اس طرح ہو جاؤ تو جب ایک ملکہ وزیراعظم یہی زبان استعمال کرتا ہے جب آپ کی یہ باتیں تو سارے میڈیا میں دنیا میں جاتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو قائل کر دیں گے تو دنیا کو آج تک قائل نہ کر سکے بلکہ ان کا جو سپیشل سٹیٹس تھا وہ بھی انہیں ختم کر دیا اور وہ جب وہاں سے آتے رہے امریکہ سے تو آپ نے جا کے ہار پہنا دیئے کہ ٹرمپ نے بتا رہے ہیں کیا ہمیں وہاں سے کوئی اتنا بلت ہو دیا تھا کہ جب ہم عمران خان صاحب آ رہے تھے تو یہ ہمارے وزیر سے ہائیوان جا کے اس کو ہار پہنا رہے تھے کیا اسی پانچ دن کے بعد اسی ٹرمپ کے ہوتے ہوئی وہی مدی نے امت کی اور وہ پانچ اگست دو آزار انیس کے اقدامات لے لیے سینیٹر صاحب ادھر رکیے گا ادھر رکیے گا مجھے بریک لے نہیں پڑ رہی ہے ناظرین بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے میسیجنگ پاکستان سے آج ہوئی یہ میسیجنگ پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے اور بہت دنوں سے ہو رہی ہے لانگ مارچ کی ڈیٹ دی پی ڈی ایم نے اس پر بھی میسیجنگ ہوئی اور کل سپریم کورڈ میں بھی بہت ابزرویشنز آئیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے وہ بھی بڑی ریلیمنٹ ہیں ہم بات کریں گے بریک کے بعد میکنگ پاکستان ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حامد میر صاحب میسیجنگ کی بات ہو رہی تھی ہم ابھی کہتے ہیں اور فیکچولی کہتے ہیں کہ بھارت ظلم کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کرونا کے دن تھے اس سے پہلے انٹرنیٹ بند ہے وہاں پر ٹیلی فون بند ہیں موبائل بند ہیں وہاں پر میڈیا پر پابندی ہے لیکن ہماری اپنی سپریم کورٹ میں اسی طرح کی آوازیں آئیں کہ میڈیا پر یہاں پر قدغان ہے میڈیا پر پابندی ہے تو پھر جو بلاول آج مظفر آباد میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان اور نرندر موڈی میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کس تنادر میں دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو میری ذاتی رائے میں مظفر آباد میں جا کر اور وزیراعظم ازاد کشمیر کے ساتھ کھڑے ہو کر ہمارے کسی آپوزیشن لیٹر کو وزیراعظم پاکستان کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کے اور نرندر موڈی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے لیکن انفارچنیٹلی عمران خان صاحب نے بھی کوٹلی کے جلسے میں ایناروں کی بات کی ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور بلاول صاحب نے بھی سیاسی باتیں کی ہیں مریم نواز شریف صاحب نے بھی سیاسی باتیں کی ہیں تو ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی اس سے ایک غلط میسیج جو ہے وہ ایک روس دا بورڈر گیا ہے تو میں یہ ارز کروں گا کہ کم از کم پانچ فروری کے دن اگر عمران خان صاحب اور بلاول صاحب اور باقی تمام جو آپوزیشن کے رہنماء ہیں اگر وہ مزفرہ باد میں ایک سٹیج پر کھڑے ہوکے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں لیکن کشمیریوں کے لیے ہم ایک گسرے کی آواز میں آواز ملانے کے لیے تیار ہیں تو یہ ایک اچھا میسج جاتا لیکن انفارچنیٹلی ایسا نہیں ہو سکا اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں جی میسجنگ آپ ٹھیک نہیں کرے تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے دیکھیں ہم نے تو پارلیمنٹ سے قرارداد منظور کی ہے ہم نے تو سینٹ سے قرارداد منظور کی ہے تو قراردادیں تو منظور ہوتی ہیں لیکن آپ سوچیں نہ کہ بجائے کہ آج ایک وزیراعظم پاکستان کورٹی میں جلسہ کر رہے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر مزفرہ باد میں جلسہ کر رہے ہیں تو اگر آج وزیراعظم صاحب کورٹی ضرور جاتے جلسہ ضرور کرتے ہیں بلاول صاحب بھی مزفرہ باد ضرور جاتے جلسہ کرتے ہیں لیکن صبح اگر پانچ فروری کے دن اسلام آباد میں قومی سمنی کا اجلاس ہو جاتا اور اس میں وزیراعظم صاحب بھی آتے بلاول صاحب بھی آتے اور باقی پارٹیوں کے لوگ بھی آتے اور آج کے دن ایک قرارداد ہی منظور کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا پھر جا کے مزفرہ باد میں جو مرضی بات کرتے لیکن میسجنگ غلط ہے میں سمیتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو سیاست ہے وہ سیاست نہیں ہے وہ ایک ذاتی انتقام بن چکا ہے اور ہم نے آج جو کشمیر کے مظلوم لوگ ہیں ان کو ان کے نام پر جلسے کیے لیکن جلسوں میں ہم نے اپنی اپنی سیاست کی ہے یہ بڑے افسوس کا مقام ہے اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کی جو سیاستی اشرافیہ ہے وہ بھکتے گی اور جلد بھکتے گی علی خان صاحب اسی میسجنگ کے حوالے سے جو کل عدالت کی طرف سے ریمارکس آئے کہ یہاں پر مخالفین کو غدار کہا جاتا ہے اور اپنے جو حمایتی ہیں ان کو مخلص سمجھا جاتا ہے ان کو محبے وطن سمجھا جاتا ہے عدالت نے یہ بھی کہا کہ ملک کو منظم انداز میں تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ان حالات میں ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے کیا انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا ہماری زندگی میں ہوگا اس کے لیے یہ اکسوئی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے یہ ایک ذمہ داری محسوس کرنے کی بات ہے میں نے آج مردان میں اپنے عبائی شہر میں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پارلمنٹیرین کا اور ہم میں سے ہر آدمی کا یہ کام ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنی عوام کو کھڑا کریں اس عشو پہ میں نے وہاں یہ بات کی ہے اور میں اس بات پر قائم ہوں کہ وہ ایک شیر ہے نا کہ منزلیں پوچھتی نہیں تم سے منزلیں پوچھتی نہیں تم سے ہم سفر ساتھ کیوں نہیں لائے تو جب سن سن پالس میں تحریک پاکستان چلی تو ہم سب نے مل کے چلائی چاہے وہ کشمیری تھا چاہے وہ اردو سپیکنگ تھا آپ عبی خان صاحب بڑا اچھا کیا آپ نے مردان میں آپ کام کر رہے ہیں لوگوں کو آج کھڑا کیا بٹ آپ حکومت کو اس وقت ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور یہ جو بات اعلیٰ عدلیہ میں آئی یہ حکومت کے حوالے سے بات آئی اس حوالے سے میں نے آپ کو بات کی کہ سن سنتالیس سے لے کے آج تک ہم نے ایک رواجی طریقے سے کشمیر کے قوس کو جو ہے وہ ڈیل کیا ہے عمران خان صاحب نے کوشش کی ہے کہ پاکستان سے باہر جا کے اس کو ایک انکلنمنشنل طریقے سے اس بات کو رہے کے چلیں یہ سب کے کرنے کا کام ہے میں اس بات سے بسط اعترام اگری نہیں کرتا کیونکہ میں خود ایک لائر ہوں اور عدالتوں کے فیصلے کو ایک وکیل اور سب لوگوں کو ماننا پلتا ہے لیکن فیر کومنٹ آپ اس پہ کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ جو ہماری مین لیڈرشپ ہے کسی بھی جماعت کی اس میں سے کوئی بھی غدار ہے نہ کوئی ہم کسی کو غدار سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہیے ہاں پالیسیز پہ اعتراض ہو سکتا ہے پالیسیز پہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اگر بہران مظفربانی صاحب شادتیں دے رہے تھے اور وہاں وہ پاکستان کی جھنڈوں میں لپٹ لپٹ کے دفن ہو رہے تھے تو پھر ایسے محول میں ہندوستان جا کے میاں صاحب کا کشمیر ہوریت نیڈر سے نہ ملنا یاہاں نریندرہ موڈی کو گھر بلانا اس پہ ہمیں اعتراض ہے وہ رہے گا لیکن میں نہیں سمجھتا پالیسی پہ اعتراض ہمارا حق ہے وہ ہماری اپوزشن بھی کر سکتی ہے باقی یہ کام آپ سب کے ملکے کرنے کا ہے پوری قوم کو اس ایشو کو دے کے چلنا ہوگا بڑی اچھی بات کی مخالفین غدار نہیں ہیں بڑی اچھی بات کی آپ نے ادھر رکے گا زاہد خان صاحب عدالت نے ایک اور بھی بات کی اکثر چھوٹے صوبے کہتے ہیں کہ ہمیں دھکیلا جا رہا ہے مشرقی پاکستان سے سبق سیکھنا چاہئے آپ بھی میرے پروگرام میں بار بار یہ بات کر چکے ہیں لیکن کل عدالت نے یہ کہا کہ پنجاب کے عوام کو حقوق سے محروم رکھ کر مشرقی پاکستان جیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو رہا ہے کیا دیکھیں شکرد پاہش صاحب عرصہ درہ سے جب پاکستان بناتا ہوں تو بنگالی غدارتے سندھے غدارتے بلوچے غدارتے بختون غدارتے اس میں تو دو ارائے تیری مجھے پہلے بار یہ لگا کہ جب میں بھی آپ کے جنسہ ہوا تو آپ کے کتنے لوگوں خلاف غداری کا پرچہ درج ہوا یہاں تک کہ آپ کے آزاد کشمیر جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں اس کی پرامنسٹر کے خلاف میں غداری کا پرچہ درج ہوا تو یہ کس نہیں کیا تھا کیا یہ اندوستان نے پرچے درج کروائے تھے یہ ایسی باتیں ہیں لیکن لیکن اس کی اس غلطی کا اعتراف تو عجاز شاہ صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہوا یہ جب سارے دنیا میں ایک بات پھیل گئی کہ جی غدار پہ پنجاب میں بھی پیدا ہوئے جو آج آپ کے دیکھے سپریم کورڈ نے کل دو تین باتیں کیا اور برکل صحیح کیا اگر ہم اندوستان کو کہتے ہیں کہ موڈی نے پابندی لگایا دی میڈیا پہ انٹرنیٹ بن کیا ہے تو آپ کے کل جب آپ کے جنرلیسٹوں سے پوچھا تھا جسٹس نے کہ آپ بتائے کہ یہاں پہ میڈیا آزاد ہے تو سب نے خاموش ہو کے بیٹے جب سب کو پھر دوبارہ کہا کہ آپ کہہ دے کہ ابھی آپ لوگوں کو آزاد ملے ہونے کا نہیں تھے سب نے اس کے نفی کیا تو اگر آپ کی ملک میں جمہوری حکومت جس واقعہ آپ کا ہم تو سلیکٹر کہتے ہیں سلیکٹر حکومت سے قدغن لگاتے ہیں آپ کی میڈیا پہ آپ کی زبان بندی کرتے ہیں آپ کی سارے جرائق سے وہ لے لیتے ہیں تو آپ لیکن لیکن موڈی کے اقدامات کے بارے میں صرف ہم پاکستانی تو نہیں کہتے ریحانہ گلوکارہ ہے وہ کہہ رہی ہے مینہ ہیریس وہ وائس پریزنٹ کی نیس ہے وہ کہہ رہی ہے پوری دنیا کہا رہی ہے اس بارے میں تو میں تو شکرد پراجہ صاحب میں اس کی سپائی نہیں دے رہا ہوں میں اپنی کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے کیا صورتحال ہے ان کا تو ہے وہ تو سارے دنیا بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں لیکن ہمارے اپنی جو ہمارے جو سپریم جو ڈیشل یہ ہے وہ آپ کی آپ سے پوچھتے ہیں آپ کیا آپ کے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی میڈیا آزاد ہے آپ کی کوئی میڈیا آزاد ہے ایک انکر اگر حکومت کے خلاف بول لیتا ہے تو آپ کے ہاؤس کو والے کو بلاتے کہ یا تو اس کو نکال دو یا یہ حکومت کے پیور میں باتیں کریں اگر یہ نہیں کرتے تو یا تو انکر کو پارے کر دیتے یا رپورٹر کو پارے کر دیتے بہرحال بارہ ازاد خان صاحب ستر اسی پروگرام رودانہ چلتے ہیں مجھے پھر بریک لینے پڑ رہی ہے ادھر رکھئے گا ادھر رکھئے گا پلید میں بریک کے بعد آتا ہوں میں انہی نقاط کو آگے بڑھاؤں گا ناظرین سٹے ویڈاس ویلکم بیک ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حامد میر صاحب ملک کے اندار یا ملک کے اراؤنڈ جتنے تنازات تینشن ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ نے دو دن پہلے بڑی دبردست بات کی انہوں نے کہا کہ ہر طرف دوستی کا ہاتھ پھیلانے کا یہ وقت ہے یہ اندر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اس حصول کا اور چھبیس مارچ کو لانگ مارچ انانس ہوا ہے تو اس حوالے سے عمران خان بھی بات کر رہے ہیں شیخ رشید بھی بات کر رہے ہیں دیکھیں میرے حال ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہر طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ خطے میں ارد گرد تنازات جو ہیں ان کو پرابن انداز میں حل کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے تو یہ ہے اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی آرمی چیف نے ایک سٹریٹیجک پوائنٹ اگو سے اپنی جو امن پسندی کی جو بات کی ہے تو وہی پالیسی جو ہے وہ حکومت کو بھی اختیار کرنی چاہیے پاکستان کے اندر داخلی معاملات میں آپوزیشن کے ساتھ اختلاف ضرور کریں لیکن آپوزیشن کو کمزور سمجھ کر اس پر چڑھائی نہیں کرنی چاہیے اور علی محمد خان صاحب نے بڑی اچھی بات کیا ہے کہ کسی کو کسی پر اغداری کا الزام نہیں لگانا چاہیے کفر کے فتوے نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس وقت ہمارے جو خطے کے حالات ہیں وہ اس وقت ہم اس کا صحیح طریقے سے ادراک نہیں ہے اور پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ بہت سے داخلی معاملات میں انجا رہتا ہے اور آج بھی دیکھیں نا یومیں یک جیتی ہے کشمیر ہے تو ہمارے جس طرح سیاسی ریڈرشپ نے کشمیر کی بات کم کی آپ نے اختلافات کی بات زیادہ کی ہے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں پراجر صاحب کہ آپ کا زیادہ فوکس کشمیر پہ ہی رہا ہے لیکن باقی جو ہمارے ساتھی ہیں وہ تو آج کے دن بھی سیاست پہ بات کریں پی ڈی ایم ان کا مسئلہ ہے ان کا مسئلہ پی ٹی آئی یا ان کا مسئلہ سینٹ کا الیکشن ہے تو یہ جو ہم داخلی معاملات میں الجے رہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ خطے کے معاملات پر بھی بات کریں تو یہی تو میرا یہی تو میرا سوال ہے کہ ملک کے اندر اگر امن نہیں ہوگا تو خطے میں ہم پھر امن با عزت کے ساتھ کیسے حاصل کر سکیں گے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں نا آج کوئٹا میں اور سبی میں جو کشمیر کی ریلیاں تھی یوم جیجت یہ کشمیر کی ریلیاں تھی ان پر بم دماغے ہوئے ہیں ان پر بموں سے حملے کیے گئے ہیں اور کوئٹا میں تو ڈی سی آفس کے سامنے دو آدمی شہید بھی ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں نا یہ کون کروا رہا ہے مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ پہنستان کے راستے انڈیا کروا رہا ہے تو اگر آپ نے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پاکستان کے اندر داخلی استحقام پیدا کرنا ہوگا اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پولٹیکل سٹیبلیٹی پیدا کریں اور پولٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹی روایات ہیں ان کو مضبوط کیا جائے جس طرح سے کل پارلیمنٹ کے اندر ہنگامہ ہوا ہے اور حکومت اور آپوزیشن نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پائی کی ہے اور ماردھار کی ہے یہ بڑی قابل مضمت ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے پاؤں خود کٹ رہے ہیں ہم اپنے پاؤں کے خود کلاری مار رہے ہیں اور دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خطے میں ایک امن کی اور سلامتی کی علامت بنیں تو ہمیں اپنے ملک کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھی وزیر آدم نے آج پھر بات کی پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے بھارت کروا رہا ہے کلبوشن ثبوت ہے پاکستان کو دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے ثبوت ای یو ڈس انفو لیب نے بتا دیا اس ساری تناظر میں ہم یہ توقع کریں کہ موڈی بات سن لے گا وزیر آدم عمران خان کی موڈی بھاگتا بھاگتا آئے گا موڈی یہاں پر بیٹھ کر مذاقرات کرے گا ہمارے ساتھ آپ کے اپنی حالات ٹک نہیں ہیں تو دوسروں کو کیا آپ کہو گے ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں جس طرح ملساں نے کہا بلکل بھلوشتان میں اچھا انڈیا کرتا ہو کوئی بھی کوئی کہتا ہو لیکن یہ موقع ہم کیوں دیتے ہیں کیا وہ گولوشن کے علاوہ جو لوگ ادھر پر یہ کام کر رہے ہیں کیا وہ پاکستانی ہیں یا کوئی ہندوی ہیں تو اب ان کے ساتھ کیوں انگیجمنٹ نہیں کرتا اب موڈی کو تو آپ کہہ رہے کہ یہ آکے ہم بات کر لیتے ہیں لیکن آپ ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جو آپ کے اپنی لوگ ہیں جو آپ کے اپنی پاکستانی ہیں ان سے آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں ان کو آپ دیوار سے لگا رہے ہو اب یہ اختر منگل آپ کے ساتھ تھا اسے حکومت کے ساتھ بیٹا ہوا تھا آج بھی وزیراعظم نے کہا کہ یہ الٹے بھی لٹک جائیں میں ان کو اینارو نہیں دوں گا مفامت نہیں کروں گا یہی دوبت قسمت یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں چلو اس کو نہ دیں نہیں ہونا چاہیے لیکن جو آپ کی بیٹے ہوئے تو وہ بھی تو کرپٹ ہے نا کرپشن کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو چینی چوک کون ہے تو اٹھا چوک کون ہے تو دوائی چوک کون ہے تو پیٹول چوک کون ہے یہ ساری چیزیں ہیں نا نہیں ان کے خلاف تو کاروائی شروع کی نا ایف آئی اے کی تحقیقات ہوئیں پھر اس کی فان اندیک آڈیٹ ہوا پھر ابھی بھی پرسوں بھی وزیراعظم نے ایک میٹنگ چیئر کی اسی شگر مافیا کے حوالے سے تھی کاروائی تو وہ کر رہے ہیں کیا کیا کاروائی ہوئی ہے اس کو نیپ کو دے دیں نیپ چلائے نا یہ کیوں کروا رہے ہیں کہ اگر نیپ وہ کر دیں تو یہ بھی کریں نا اگر آپ پوزیشن کے خلاف نیپ کاروائی کرتے تو ان کی بھی خلاف کر دیں یہ تو اپنی جگہ پہ میں تو اس بات نہیں میں تو آپ کو وہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو پرانا پاتھا تھا وہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ اس کے امینے کو آپ نے اٹھا کے جیل کے اندر ڈال دیا تو عجیب سی پالیسی نا پالیسی ایک ہونے چاہیے پاراج صاحب کہ جو آپ نے عوام کے لئے پسندیدہ ہو جو آپ نے لوگوں کے لئے بہت ضروری ہو جب آپ کے اپنی ملک کی پالیسی اور آپ نے ملک میں یہ جاتی ہو میں علی خان سے جواب لے لوں آپ نے بہت سارے بہت سارے پوائنٹس ریس کر دیئے علی خان صاحب جو میں حمد میر صاحب سے بات کر رہا تھا فوج ہمارے اردگرد کے ماحول میں فوج ملک کی سلامتی کے لئے کام کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان کی عزت اور وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے فوج کے سربراہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امن کے لئے ہم ہر جانب ہاتھ بڑھانے کے لئے تیار ہیں کیا ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا مفامت اگر موڈی کو کہا جا رہا ہے تو ملک کے اندر بھی تو بات کی جا سکتی ہے نا دیکھیں بلکل بات کی جا سکتی ہے بات ہونی بھی چاہیے لیکن کس پیرامیٹر میں اور کس ٹی و آر کے طرف وہ ڈیسائیڈ وہ بھی ہونا چاہیے کیا ان ایشوز پہ بھی مفامت ہو جس سے پاکستان کو نفسان پہنچتا ہے جیسے ماضی میں جو براغ شیٹ کی کہانی ہے وہ کیا کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ذاتی مفاد کیلئے پھر قوم کے خزانے کے ساتھ جو ہے وہ خیرار کیا گیا اور اصولوں پہ کمپرمائز کیا گیا وہ تو بہرحال نہیں نہیں لیکن وہ فاروق آدم کا ایفیڈیوٹ بھی سامنے آیا نا کہ یہ سب مفروضوں پر مبنی تھا یہ کیا سرائیاں تھی آپ نے فوج کی بات کی فوج افاظت کرتی ہے بورڈر پہ یا ملک کے اندر بھی لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کیا جو ہماری پوری قوم ہے آپ بھی ایک طرح سے لیڈر ہیں میرا ایک سوال ہے تاریخ کے ایک ادنو طالبلم کے طور پر کیونکہ میں تاریخ کا سونٹ ہوں میں پاکستان تاریخ تاریخ پاکستان پاکستان کے بعد بھی جو حالات رہے ان کو پلتا رہتا ہوں سوال میرا یہ ہے سن سن تالیس سے لے کہ آج تک کیا ہم نے وہ سنس آف پرپس کہ ہم نے ملک آزاد کیوں کیا کیا پوری قوم نے اس پہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے جو بلک آزاد کیا ہے کیا صرف اپنے اپنے گھر کو خوش رکھنے کے لیے یا ہماری اس قوم کا کوئی اجتماعی مقصد اجتماعی منزل بھی ہے جس میں کشمیر ایک بہت بڑی سنگمیل ہے ہماری شہر ہے گئے اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی بڑی چیزیں ہیں پاکستان نے تو دنیا میں ایک بہت بڑا ملک بننا تھا ہماری قوم میں میں معذرت کے ساتھ یہ اس کرنا ہوں شاکت صاحب کے ہماری ملک میں اگر آپ اجمالی طور پر دیکھیں انڈویجول ہر شخص خواب دیکھتا ہے لیکن پوری قوم کیا خواب دیکھ رہی ہے کٹے ہو کے آپ چونکہ گورنمنٹ ہے آپ منسٹر بھی ہیں میں ضرور ردعمل لینا چاہ رہا ہوں شہباز شریف نے جو ڈیلی میل کے خلاف وہاں پر حد کے عزت کا دارہ دیا اور پھر میل کے وکیل کو تسلیم کرنا پڑا کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی تھی اور یہ محض کے آثارائیاں تھی مفروضے تھے کیا کہیں گے آپ لیکن اگر ان کو ٹیک اپ کیا ہے پرسوک کیا ہے اچھا کیا ہے وہ سامنے اس کے جو ہے جو بھی اس کی ڈیجرز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو چیز ملک سے باہر آتی ہے آپ کے خلاف آپ اس ملک میں اس کو پرسوک کرنا چاہیے اور سب کو کرنا چاہیے کسی بھی سیاستدان کے خلاف اگر ایسی کوئی بات آتی ہے لیکن میں نے جو بات کی تھی میں آخر میں پھر اس کیونکہ پروگرام آپ کا ختم ہو رہا ہے میں اس نکتے پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی اس نسل کو جو اب جوان ہو رہی ہے ان کو بتانا ہے کہ کشمیر کیوں اہم ہے تحریک ازادی کشمیر کیوں اہم ہے اور پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا اور جب تک کشمیر ازاد نہیں ہوتا پاکستان کی بننے کا جو ایک تکمیم کا جو ایک منصوبہ تھا وہ نام مکمل ہے اور ایک اور آخری بات جب تک دل سے تسلیم نہیں کریں گے دل سے پہلے آپ دنیا میں وہ کام کرتا ہوں جو دل سے پہلے مانتے ہیں آپ نے دل سے تو مانے آپ نے کہا رہا ہے پروگرام کانکلوڈ کر لیتا ہوں میں صرف اتنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان بنے گا تو وہ جو آج پرنسٹر نے جو اعلان کیا تو وہ پالیسی میں اس پالیس میں پرتزاد آ گیا کیا کشمیر کو آزاد ہونا ہے انڈیپنڈنٹ ہونا چاہیے یا ہمارا ایک پاکستان ابھی تک جو اس کا میرے پاس بڑا سمپل سا جواب ہے اس کا میرے پاس بڑا سمپل سا جواب ہے میں ایک دن کشمیر کی بات کرنے والا بندہ نہیں ہوں میں تین سو پین سٹھ دن کشمیر کی بات بھی کرتا ہوں کشمیر آتا جاتا بھی ہوں حکومت میں نہ ہوں پوزیشن میں بھی ہوں کوٹلی باغ، ازاد کشمیر، میرپور، کورٹا سب جگہ پہ میں آتا جاتا ہوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں علی غامت یہ آپ کے ذات کی ذات کی بات نہیں ہو رہی اس کا فیصلہ میں آپ کو بتاؤں وہ تو پالیسی ذات خان صاحب پالیسی پوچھ رہے کہ پالیسی ہے کیا اس کا فیصلہ مقبولہ کشمیر میں جب کشمیری پاکستان کے جنڈر میں دفن ہوتے ہیں جو اسی سالہ علی گلانی آواز لگاتا ہے وہاں سے جیل میں بیٹھ کے کہ ہم پاکستانی اور پاکستان ہوں بھرہا ہے اس کا فیصلہ کشمیری آج سے بہت سال پہلے کر چکے ہیں تو ذات خان صاحب انہوں نے تو انہوں نے پالیسی دے دی نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور یہی ہر کشمیری کی آج ان سے پوچھے کہ آپ کے وزیراعظم کیا کہہ رہا ہے ہمیں تو یہی بات سکتا ہے خان صاحب نے مطابق کی بات سکتا ہے بلکل میں اس کے مانتا ہوئے کشمیری جاتا ہوگا کشمیریوں سے جیتی بھی کرتا ہوگا کشمیری کی آزادی کشمیری کی آزادی تک کشمیری کی آزادی تک جو ہے پاکستان کی آزادی کا جو خواب فاہ وہ ایک نامکمل خواب ہے جب تک تمہاری شہرک آزاد نہیں ہوتی پاکستان کا اور کشمیر کا بچا بچا یہ بات مانتا ہے کہتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان چلے چلے بہت شکریہ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سینیٹر زاہد خان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا حامد میر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ناظرین آج یوم جاک جہتی کشمیر پورے ملک میں منایا گیا پوری پاکستانی قوم نے اس آزم کا ادا کیا اور بیرون ملک پاکستان کے جتنے سفارت خانے ہیں وہاں پر بھی ایسی تقاریب ہوں اور یقینا کشمیریوں کی اس خواہش کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا تاکہ وہ آزادی حاصل کریں گے اور وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے اپنے میزمان شوکت پراچہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ